بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ہے یہ ان لوگ کے بارے میں ہیں جو واقعی ٹائم مینجمنٹ کو سیریسلی لیتے ہیں ان کے کچھ زندگی کے اہداف ہیں جن کو وہ مکمل کرنا چاہتے ہیں اور وہ سکسیس کانشیس لوگ ہیں ان کے زندگی کے اندر کوئی چیز فوکسڈ ہیں اور وہ ان کو کنسٹرنٹریشن کے ساتھ ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں نیپولین ہیل اپنی بک میں لکھتا ہے سکسیس کمس تو دوز پیپل ہو آر سکسیس کانشیس تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کے اندر جن کے پاس کچھ ٹارگٹس ہیں اور وہ اپنی سکسیس سٹوری کو چلانا چاہتے ہیں یہ انہی کو فائدہ دے گی کہ ہم نے اپنی ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ کس طرح بہترین تکے سے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی لیے بھی آسانی پیدا کرنی ہے اور اپنے اہداف کو بھی آسانی کے ساتھ جو حاصل کرنا ہم سب لوگ دیکھتے ہیں کہ سورج، ہوا، چوبیس گنڈے کا ٹائم ہر ایک کو ایکول ملتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اس کا بہترین استعمال کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کا بہترین استعمال نہیں کرتے اس میں میں جو آپ کو سب سے پہلی ٹپ دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ نے زندگی کے اندر کر ٹارگٹ لکھے ہوتے ہیں ان کو اپنی کاپی کے اوپر لکھ لیں کیونکہ جب آپ ان ٹارگٹ کو لکھ لیتے ہیں آپ کے لیے ان کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے سٹوڈنٹس کو بھی میں دیکھتا ہوں یا اور لوگوں کو بھی دیکھنا مشکل کام کو ہم انڈ پہ لے کے جاتے ہیں اگر مشکل کام کو ہم شروع کے اندر کر لیں گے تو ہم سٹریس سے بچ جائیں گے ادروائز ہمارے ذہن پہ رہتا ہے کہ میں نے ابھی یہ والا کام کرنا یہ والا کام کرنا تو جب ہم مشکل کام کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے ایک تو وہ سٹریس کا باعث نہیں بنتا اور اس کے بعد ہمارے اندر ایک بہت زیادہ کنفیڈنس آتا ہے کہ میں نے یہ مشکل کام کر لیا اور اس کے بعد باقی کام کرنے جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں دوسری سوالے سے کہا جاتا ہے کہ اپنے کام کو رسپیکٹ دیجئے رسپیکٹ سے یہ مراد ہے کہ اگر آپ پڑھائی کا کام کر رہے ہیں یا کوئی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں یا آپ کو لکھنے کا کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر اگر آپ کے موبائل کی گھنٹی بچ گئی ہے تو آپ نے اس کی طرف ڈسٹریکشن کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں اس لیے خدا رہا جب بھی کوئی ایسا کام کریں اپنے موبائل کو یا سوشن میڈیا کو اگرچہ آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے ریلیٹڈ کام نہیں ہے تو پھر آپ کی ڈسٹریکشن جو ہے وہ جس کام کے لیے آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ اس کی جو ہے وہ اونر نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے جب بھی کوئی ایسا کام کریں اپنے موبائل کو اور سوشن میڈیا کو اس سے اپنے آپ کو آف رکھیں اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم صبح اٹھتے ہیں صبح اٹھنے کے بعد کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کے بعد اکسسائز کرتا ہے کچھ لوگ کتاب پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ناشتہ ہوتا ہے ناشتے بعد اپنے دفسر جاتے ہیں یہ تمام کے تمام وہ کام ہیں جو کہ ہر شخص کے اندر ویریبل فارم میں اندر تو اس کے لیے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا روبین شرما کی بوک کے اندر کہ ٹونٹی ایٹی کا فارمولا جو استعمال کرنا چاہیے ٹونٹی ایٹی کا فارمولا یہ ہے کہ اب ٹونٹی پرشن ایسے کام کریں جو آپ کو ایٹی پرشن پرڈکشن دے اور یہ اسی حالت میں ہوتا ہے جب آپ اپنے کام کے اوپر فوکسڈ ہوں گے ہر بندے کی زندگی میں کے اندر کچھ کام امپورٹنٹ ہوتے ہیں کچھ کام ارجنٹ ہوتے ہیں کچھ کام جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کچھ کام بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن اتنے اہم نہیں ہوتے تو آپ ان کی ایک فیرست بنائیں اور ان کو باری باری اس کے اوپر عمل کرتے جائیں جو آپ کے بہت ارجنٹ کام ہے جس سے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہو سکتا ان کو سب سے پہلے پریورٹی دیں یعنی میری کہنے سے یہ مراد ہے کہ جتنے آپ کی زندگی کے اندر کام ہیں ان کو پریورٹائز کر لیں پریورٹی دکھنے سے آپ کو ان کاموں کو کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی اور وہ کام جلدی یا بدیر آپ کے تارگومنٹ دابق اس کے اوپر عمل ہوتا رہے گا یہ ورلڈ لیول کے پر سٹیڈی کر رہی ہے کہ آپ کنٹینیوزلی کوئی بھی کام نہیں کر سکتے کچھ عرصے بعد آپ کو ریلیکس مانگتے ہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد آپ اپنے کام کے اندر بریک کریں اور اس کے بعد تھوڑی سی ریلیکس کریں وہ ریلیکسیشن آپ کا کوئی گھر کے اندر چیل قدمی بھی ہو سکتی ہے وہ گھر کے اگر آپ کچھن کے کام کے اندر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کنٹینیوزلی اور یہ ہر بندے کے اندر ویرییشن کرتی ہے کچھ لوگ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پڑھنے کے بعد وہ تھوڑی سی منوٹنی فیل کرتے ہیں ان کو چاہیے پانچ منٹ کی بریک لے لیں کچھ لوگ ایک گھنٹہ پڑھنے کے بعد یا کام کرنے کے بعد ریلیکسیشن چاہتے ہیں ان کو چاہیے وہ کس منٹ کی لے لیں تو کام کے اندر اگر آپ بریک لے کر آ جائیں گے تو آپ ایک نئی انڈی کے ساتھ شروع کر دیں گے یہ ہر بندے کے اوپر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ویرییشن ہوتی ہے کچھ لوگ کنٹینیوس لیے ایک گھنٹہ کام کرتے ہیں چار گھنٹے کرتے ہیں اس کے بعد وہ ریلیکس ہوتے ہیں تو اپنے کام کے اندر بریک لے کر آئیں کیونکہ جب آپ بریک لے کر آتے ہیں تو آپ ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ اس کام کو دوبارہ شروع کرتے ہیں اچھا بعض کاتھ انسان مسلسل کام کرتے کرتے اکتا آ جاتا ہے اس کا دل نہیں کرتا بھی مدد سے ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے روز ایک اکسسائز کرنی ہے آپ نے ایک گھنٹے کے لیے اکسسائز کرنی ہے یا ایک گھنٹے کے لیے آپ نے پڑھنا ہے اب آپ کا دل نہیں کر رہا لیکن اس عادت کو بریک نہیں کرنا بھی وہ جو کام آپ ایک گھنٹہ کرتے ہیں اس کو بے شک آپ پندرہ منٹ کے لیے کریں وہ جو کتاب آپ نے لکھنا تھا یا پڑھنی تھی یا کوئی کام آپ نے لکھنے والا کرنا تھا اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا آپ روز بیٹھ کے دو گھنٹے کام کرتے تھے لیکن اس کے اندر بریک نہ لے کر رہے چاہے وہ پندرہ منٹ کے لیے لکھیں لیکن اپنی اس عادت کو ترک نہ کریں کیونکہ جب آپ اپنے کمفرٹ زون کو جب آپ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس سے باہر نہیں نکلیں گی تو وہ پھر آپ کی عادت پکی ہو جائے گی اور آپ کے بعد اس کو کام کرنے کا آپ کو مزہ نہیں آئے گا اور اپنے کام کے حوالے سے یہ میں پہلے بھی اپنی کسی ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں کہ always inspire yourself وہ inspiration وہ quotations ہو سکتی ہیں وہ بڑی personality کے famous ان کی quotations ہو سکتی ہیں ان کی تصاویر ہو سکتی ہیں وہ آپ کے mentor ہو سکتے ہیں وہ آپ کے teacher ہو سکتے ہیں وہ آپ کے گھر میں آپ کے والدین ہو سکتے ہیں کوئی نہ کوئی آپ اپنی زندگی میں ایسے بندے کے ساتھ لنک رکھیں جو آپ کو inspire کریں وہ کہتا ہے کہ حدیث ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت علی دن آپ سے چار پانچ سوال پوچھے جائیں گے جس کے اندر یہ بھی تھا کہ آپ نے کمایا کیسے اور کیسے خرج کیا اس کے بعد یہ بھی تھا کہ آپ نے جوانی اور عمر کس طرح خرج کی تو اس سے آپ اندازہ لگا دیں کہ وقت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ یہ ہم سے بھی مرنے کے بعد یہ question ہوگا کہ آپ نے اپنی جوانی کو اور اپنی عمر کو کیسے ڈالا اس کا ملدہ ہے کہ انسان کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہ چیز آئی ہے کہ ہمیں وقت کی اہمیت کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے اگر ہم وقت کو اہمیت نہیں دیں گے تو وقت ہمیں اپنا غلام بنا لے گا تو بہتر یہ ہے کہ ہم وقت کو اپنا غلام بنایں نہ کہ خود ہم اس کے غلام بنیں جب یہ time management کے لیے میں نے تھوڑی سی جو آپ کو tips دیں ہیں جب یہ اپنی لائف کے اندر لے کر آئیں گے تو آپ بہترین آپ کی لائف ہو جائے گی اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اگر اس کو کئی دفعہ ہمیں کہتا ہوں کہ میں مثالیں دینے کے وجہ میں خود مثال بنتا ہوں صبح جب آپ پانچ بج اٹھنا شروع کر دیں گے میں کوئی پچھلے تین سال سے یہ کام کر رہا ہوں صبح پانچ بج اٹھ کے ایکسرسائز کرتا ہوں آپ believe you me کہ میرے پاس enough time ہوتا ہے کہ میں اپنی پوری کی پوری زندگی کو بہترین طریقے سے جو time management کے لئے اگر کوئی میرے سے پوچھتا تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کبھی بھی وقت کی کمی محسوسی نہیں ہوئی اور جو میں نے کام کرنا چاہایا میں نے اسے وقت کے اوپر کی ہے اس لئے آج سے اپنے اوپر یہ لاغو کریں کہ آپ نے بہترین time کا استعمال کیسے کرنا ہے اس سے لکھنے والا کام لیں جو آپ کی priority ہے ان کو اہداف ہیں priority ہیں جو آپ کی زندگی کے focus is in life کے اندر جب آپ ان کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کی life کے اندر آسانی بھی ہو جائے گی اور آپ stress سے بھی نکلیں گے اور آپ کے اندر ایک بہت زیادہ confidence بھی آئے گا اور آپ life کے اوپر ایک ترقی کی اشارہ کے اوپر گامزن ہو جائیں گے ہمارے ملک میں بھی باہر کے ملکوں کی طرح ٹی وی کے اوپر وقت بہت زیادہ ضائع کیا جاتا ہے on and every یہ calculation کی گئی ہے کہ تقریباً 10 سے 12 سال ایک نوجوان اپنے پوری زندگی کے اندر ٹی وی کے اوپر اپنا وقت ضائع کرتا ہے اور یہ بھی آپ نے مزید دیکھا کہ مائیں آج کل کے آنے والے بچوں کو ان کے ہاتھ میں ٹیبلٹس دے دیتی ہیں وہ ان سے کھیلتے رہتے ہیں اور اس میں ٹوم ان جاری ایسے میں بڑی مثالیں دے سکتا ہوں کہ ٹوم ان جاری کے اگر میں بات کروں تو اس میں دیکھنے ریونج بتایا ہوئے تو جو بچے سمجھتے ہیں ان کی personality ایسے گروہم اپ ہو جاتی ہے ایسے اور بہت سے cases ہیں جن کے اندر جو ہے وہ مطلب میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ کس قسم کی ان کے اندر ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں تو یہ تمام کے تمام جتنے کارٹون ہیں ان کے اندر ایک نیگٹیو میسیج جاتا ہے اور جو بچوں کے نازک ذہن کے اوپر ثبت ہو جاتا ہے اس لئے خدارہ اپنے بچوں کو یہ ٹیبلٹس نہ دیں ان کے اوپر ان کو نہ کھلائیں اس کے علاوہ کوئی ہیلتی ایکٹیویٹی کریں کیونکہ جب ان کے ہاتھ میں ایسی چیزیں ہیں گی تو کچھے ذہن کے اندر یہ چیزیں ہمیشہ کلیے نقش ہو جاتی ہیں پھر وہ ان کی پرسنائیٹی کا حصہ بن جاتا ہے اور والدن بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ وقت بچوں کے ساتھ کیوں نہ اچھے طریقے سے گزارا تو ہمیں یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بچوں کو ایسی کسی ایکٹیویٹی میں نہ شامل کریں ہم اپنی طرف سے بہترین ٹائم کا یوٹیلائز کر رہے تھے لیکن وہ ٹائم بعد میں آکے ہمارے گھرے پڑی جاتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ